آج ہم یہاں پر شما انجیو کی طرف سے بناو مٹھی لکو چٹھی ایک ابھیان چلانے کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں چند دنوں پہلے تبریز انساری کو جس طرح سے بھیڑ نے مارا اور اس کو جس طرح سے قتل کیا گیا اس کے خلاف ایک یہاں دھرنا پردشن ہے ہم سانکیتک طور پر اپنے لوگتنطر اور سمویدھان کو زندہ کرتے ہوئے یا اکھٹا ہوئے ہیں ہم یہاں سے ایک چٹھی کا ہم نے ابھیان چلایا ہے تمام یہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے چٹھی لکھی ہے جس میں پردان منطری سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس نفرت کی آگ کو روکیے اور مسلمانوں پر جس طریقے سے موب لنچنگ کر کے ان کو مارا اور جلایا جا رہا ہے اسے روکیے اور موب لنچنگ کے خلاف سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے دوہزار اٹھارہ کی اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سخت قانون بنائیے کٹھور قانون بنائیے اور بھیڑ کو سخت سے سخت صدا دینے کے لیے میں مردہ شاہید بیک چنگیزی شاما ایجوکیشن پولو ٹیکنک سوسائیٹی کا پریزیڈنٹ نیشنل میں آپ لوگوں سے یہ انوروت کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے یہ جو حدیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور پردان منطری تک اپنی بات کو پوچھائیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ رام کے بھک نہیں ہیں یہ رام کے بھک کے بھید میں آئے وے رامن کی اولادیں ہیں جنہوں نے اس دیش کے اندر ایک آتنگ پھلا رکھا ہے اور رام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں میری کوشش یہی ہے کہ ہم سب مل کر کے ان سب کا پیچھا کریں اور جہاں بھی یہ پائے ان کو ماریں تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ رام بھک کھڑے ہو گئے ہیں رامن بھکتوں کو مارنے کے لیے تو ہمیں اب رامن کے بھکتوں کو مارنا ہے اور رام بھک بن کے دکھانا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے ہم وہی جائیں گے اور وہی ماریں گے ہم ہندوستانی کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ رام جی ہمارے نہیں ہیں رام جی ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے ان کم بھکتوں کے نہیں ہیں جو ایسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں یہ رام کے بھید میں آئے ہوئے رامن کے اولادیں ہیں اور ان کو جہاں بھی دیکھو آپ مارو انہیں چھوڑو مت یہ ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ہندوستان کی ایکتہ کو بہت ضبر ضبر نقصان پہنچ رہا ہے میں کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں یہ بنی رہے ہندوستان کی ایکتہ اور پردھان منطری جی اس میں ہمارا پورا پورا سیوب کریں